اسلام علیکم میں ہوں کامران خان جنوبی پنجاب کے شہر ملتان میں ایک سانحے نے جنم لیا جب ایک پرائیوٹ ٹرسٹ کے ہاسپٹل میں ڈاکٹرز اور عملے کی لاپروہی کی وجہ سے بارہ مریضوں کی بینائی چلی گئی لائک رفیق نجی ٹرسٹ ہاسپٹل میں دو ہفتے قبل سولہ افراد کے موتیے کا آپریشن کیا گیا تھا جن میں سے بارہ افراد کو آپریشن کے اگلے روز ہی آنکھ میں شدید درد کی شکایت ہوئی انفیکشن ہوا اور پھر ان کی پروشنی چلی گئی اس اندوناک واقعے پہ مریض اور لوائقین اتجاج کرتے ہوئے مہک میں صحت پنجاب سے اس آئی سرجن کے خلاف کا روائی کا مطالبہ کیا ہے پنجاب ہیلڈ کیئر کمیشن آج حرکت پہ آیا ہے اور پھر پرائیوٹ ہاسپٹل کا آپریشن تھیٹر سیل کیا گیا ہے وہاں سے ریکارڈ کو خبزے میں لیا گیا ہے کمیشن کے مطابق معاملے کی ابتدائی انکواری میں ڈاکٹرز کی کتاہی سامنے آئی ہے البتہ حتمی رپورٹ کل تک مکمل ہو جائے گی اس سارے معاملے کی تفصیلات آپ کو دکھاتے ہیں زہب احمد کی اس رپورٹ پہ ڈاکٹروں کی غفلت نے شہریوں کی دنیا اندھیر کر دی بیس مارچ کو ملتان کے لائک رفیق اسپتال سے آنکھوں میں موتیا کا آپریشن کرانے والے سولہ میں سے بارہ افراد چند گھنٹوں بعد ہی درد اور دیگر پیچیدگیوں کا شکار ہونے لگے تو فریاد دے کر اسپتال پہنچے جہاں انتظامیہ نے انہیں ایک رات اسپتال میں رکھ کر صبح فارق کر دیا تمام مریضوں کی بنائی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے واقعے کا ذمہ دار ڈاکٹر کی غفلت کو قرار دیتے ہوئے چوبیس گھنٹے میں ریپورٹ دینے کا اندیا دیا سارا چیزوں کو ہم نے خود بھی جائزہ لیا ہے جتنا ان کا ریپورٹ تھا وہ اپنے قبضے میں لیا ہے اور جو ان کے آپریشن تھیٹر ہے اس کو بھی ہم نے سیل کیا ہے نیگلیجنس ہے ڈاکٹر کی جہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے ہماری جو ریپورٹ ہے وہ چوبیس گھنٹے میں انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے اور جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف پانون کے مطابق کاروائی کی جائے دوسری جانب اسپتال انتظامیہ کا موقف ہے کہ آپریشن میں کوئی کتاہی نہیں ہوئی بلکہ انفیکشن سے تمام افراد کی بینائی متاثر ہوئی متاثرہ افراد کے آپریشن کے لیے آنکھوں کے لینس سمیت تمام اخراجات ٹرسٹ نے خود ادا کی ہے متاثرہ شہریوں نے حکومت کی جانب سے فراہم کردہ صحت کارٹ کی سہولت کا استعمال کرتے ہوئے موتیہ کے لیے آنکھوں کی سرجری کروائی تھی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے آنکھوں کی غلط سرجری کے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے میکمہ صحت کو واقعے کی تحقیقات اور ذمہ داران کے خلاف کاروائی کا حکم دیا تھا پنجاب ہیلکی نے اس کی انویسٹیگیشن کی ہے اس کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ڈاکٹر صافب عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا پہلے تو یہ بتائیں کہ ایکچولی کتنے پیشنٹ جو ہیں وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوئے اس پوری چیز سے جی بہت شکریہ کامران صاحب ٹونٹیتھ مارچ کو یہ آپریشن ہوئے تھے موتیہ کے یا کیٹرک کے سولہ مریضوں کے جیسے آپ اپنے ابھی ابتدائی کلمات میں بتا رہے تھے کہ آپریشن کر کے ان کو گھر جانے دیا مریضوں کو اور دو دن کے بعد یہ شکایت شروع ہو گئی اور مریض آئے ان کے پاس آنکھوں میں ان کو در تھا اور ڈسچارج تھا تو ہاسپٹل نے ان کو داخل کیا کچھ کو اور دوائیاں دے کے تو ان کو بھیج دیا جب یہ نیوز بریک ہوئی میڈیا پہ سیکنڈ اپریل کو تو تھرڈ اپریل کو ہی ہماری ٹیم یہاں پہنچ گئی تھی جنہوں نے اپنی انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن شروع کی اور آج میں خود بھی یہاں پہنچا اور ساری جو ہماری انویسٹیگیشن ہے میں نے اس کا معینہ کیا ریپورٹ ہماری جو ہے وہ انشاءاللہ ابتدائی ریپورٹ تو ابھی مکمل ہے لیکن فائنل ریپورٹ کل تک مکمل ہو جائے گی کیونکہ جو ہم نے اس کے اپریشن تھیٹر کے کلچرز فیب لیے ہیں وہ سیمٹی ٹو آرز کے بعد اس کی ریپورٹ آتی ہے تو اس کا ہمیں انتظار ہے اور اس کے بعد ہم اپنی ریپورٹ پیش کریں گے گورنمنٹ کو اور اپنے بورٹ کو بھی ابتدائی جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق جو آپریشن میں جو سٹریلائزیشن کے سٹینڈرڈ پوسیجر ہوتے ہیں اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے اور پور ہینڈلنگ تھی پیشنٹس کی جس کی وجہ سے کروس انفیکشن ہوا ان مریضوں کو جو ہے گویا کے سولہ میں سے چار مریض ایسے ہیں جی ڈاکس اب گویا کے جو ایکیوپنٹ ہے جو سرجری کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ پراپلی سٹریلائز نہیں تھا اور پرہیپس ایک ہی ایکیوپنٹ جو تھا ایک ہی جو ایکیوپنٹ تھا وہ کئی مریضوں پہ استعمال کیا گیا اور شاید وہ ایک انفیکشن دوسرے مریض پہ دوسرے سے تیسرے پہ ٹرانسفر ہوتا گیا یا جتنا بھی ایکیوپنٹ تھا جو سرجری میں الہدہ الہدہ کیٹریکٹ میں استعمال ہوتا تھا وہ کوئی بھی جو تھا وہ پراپلی سٹریلائز نہیں تھا شروع میں انہوں نے اس کو اسٹریلائز کیا لیکن پروٹوکول یہ ہے کہ آپ جب بھی دوسرا آپریشن کریں گے تو گلوز کو بھی چینج کریں گے اور آپ کے جو انسٹرومنٹ ہیں یا آپ نئے انسٹرومنٹ استعمال کریں گے یا انہی کو دوبارہ سے اسٹریلائز کریں گے تو یہاں پہ جو ڈاکٹر ہے اور جو اوٹی کا عملہ تھا اس سے ہمیں جو ریپورٹ ملی ہے ایویڈنس ملا ہے اس میں ان سے غفلت ہوئی ہے اور انہوں نے کچھ مریضوں پر ایک ہی گلوز کے ساتھ اور ایک ہی انسٹرومنٹ کے ساتھ اپریشن کیا جس کی وجہ سے یہ کروس انسٹریکشن ہوا تو جو سفر کیا ہے یہ سولہ میں سے بارہ پیشنٹس نے سفر کیا ہے اور وہ جو ان کی انفیکٹیڈ آئی تھی جس میں سرجری ہوئی اس میں ٹوٹل لاؤس آف آئی سائٹ ہے یہ کہنا ابھی تھوڑا قبل از وقت ہوگا کہ ٹوٹل ان کا بلائنڈنس ہے یا لاؤس آف سائٹ ہے کچھ ایسے ہیں جن کو کچھ یعنی لاؤس آف سائٹ ہے اور کچھ مجھے خدشہ ہے کہ کچھ ایسے ہوں گے ضرور جو کمپلیٹ لاؤس آف سائٹ جن کا ہو جائے ہوگا یہ ہمیں جو کل ہماری ریپورٹ آجائے دے گی اور اس کے بعد ہم مکمل آپ کو بتا سکیں گے یہ چیزیں تو اگر صاحب یہ پوسٹ آپریٹیف جو کیرز ہوتی ہے اس میں بھی تو اوبیسلی ایک منجمنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ ڈیٹیک کریں کہ کوئی انفیکشن ہو رہا ہے تو پھر آپ کو اس کے لیے ظاہر ہے اوبیسلی انٹی بائیٹک ٹریٹمنٹ یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو ریسپونڈ کیا تھا جب اتنے سارے پیشنس اس قسم کے انفیکشن کے ساتھ آئے اور جیسے کہ اتنے بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کا ڈسچارج جو تھا پیشنس ریپورٹ کر رہے تھے جو ریسپونس تھا پوسٹ آپریٹیف ریسپونس وہ کچھ میچ کرتا تھا جو کرائسس تھا اس سے کیونکہ اس میں اپریشن کے دوران ہی کروس انفیکشن ہو چکی تھی انہوں نے جب اپریشن کیا اگلے دن ان کو گھر جانے کی اجازت دے دی اور انفیکشن جب اس نے اپنا جو پیریڈ اس کا تھا وہ مکمل ہوا اور آفٹر فورٹی ایٹ آرز تو پھر اس میں سے بہت سے پیشنس دوبارہ ہسپیٹل آئے اس سقت انہوں نے ان کو انٹی بیوٹیک اور دوسری چیزیں دیں لیکن میرا خیال ہے کہ اس سقت تقدیر ہو چکی تھی اور انفیکشن جو تھی وہ کافی بڑھ چکی تھی تو ڈاگ صاحب یہ جو ایس او پیز اس سرجری میں ہم نے دیکھی اس تھیٹر میں ہم نے دیکھی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف اس وقت اس دن یہ ایک ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے اس قسم کی یہ حرکت کی ہے جس کو ہم نیگلیجنس تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو ایک بہت ہی ایک سیریس سیریس قسم کی ہے کہ وائلیشن ہے نورمل ایس او پیز کی تو کیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ہسپیٹل میں باقی جو سرجریز ہوتی ہیں باقی جو پسیجرز ہوتے ہیں وہاں پہ کسی صورت میں بھی جو بیسک اسٹریلائزیشن یا کلینلینس اور جو اس کے پروٹیکولز ہوتے ہیں ان کو observe کیا گیا ہو کبھی جی اس میں جو چیز ہمارے جب ہم نے اس کی انویسٹیگیشن کی جو چیز سامنے آئی تو وہ یہ معلوم ہوا کہ اس ہسپیٹل میں آپتلمالوجی یعنی آنکھ کا شعبہ پہلے نہیں تھا تو اس ہسپیٹل کی انتظامیہ نے اسی سال جنوری میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پہ آپتلمالوجی کا شعبہ بھی اسٹیبلش کریں گے اور انہوں نے یہ ڈاکٹر کو ہائر کیا اور یہ ان کے پہلی سمجھیں کے میجر سجریز تھیں جو انہوں نے یہاں پہ کی کیونکہ یہاں پہ آپتلمالوجی کا پروپر ڈپارٹمنٹ قائم نہیں تھا تو انہوں نے ڈاکٹر کو اجازت دی کہ وہ اپنے انسٹرومنٹس اپنے ساتھ لے کر آئیں وہ اپنے انسٹرومنٹس اور اب ان کے ساتھ جو اسسٹنٹ تھے جو کہ ہمیں پہ چلا کہ وہ ان کے ساتھ آئے اور انہوں نے یہاں پہ سجریز کی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ جو ہسپٹل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بھی کافی رول ہے اس لیپس میں اور نیگلیجنس کے اندر جو ہے تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ساقیب ازیز چیف اگزیگٹیو آفیسر پنجاب حیدکل بورٹ میں ساتھ پہنج ہوں